بسکو کے بچ چکے ہیں تقریبا پونے پانچ اور ہم پہنچ چکے ہیں کلر گھر یہ نہیں پتا بھی کدھر یہ بھی فیصلہ آگے جاگے ہوگا کہ مری جانا ہے نران جانا ہے یا کگان کچھ در بھی جائیں گے آپ تو ساتھ ہیں ساری رات سفر میں تھے کیونکہ کل دن کے بہت تھکے ہوئے تھے تو اس وجہ سے راستے میں کوئی بھی ویڈیو کہیں سے بھی بلاغ شروع نہیں ہو سکا یہاں سے شروع کر رہے ہیں ابھی یہ ٹوٹل کا پٹرول پاں پہ جہاں سے ابھی تیل ڈل پا رہے ہیں گھاڑی میں اور یہ شروع ہو گیا جہاں سے مری ایکسپریس سے کل سارا دن کے بھی تھکے ہوئے تھے دوستو اور رات کو تقریباً ایک لیڑ بڑے لوٹے ہیں فان لینڈ سے اور شام کو دوست آگے ہیں تو انہوں نے بھولایا کہ آج ہی جانا ہے مری باقی آگے کا سفر آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آگے جا کے ہوگا باری کے ساتھ موسیقی موسیقی سلام علیکم دوستو صبح کے تقریبا نو بج رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں مری کی طرف یہاں پہ رکے ہیں ہوتل پہ کچھ کوڑنگز وغیرہ لینے ہیں چائے پی ہیں گے رات سے جاگ رہے ہیں اور سفر میں ہیں میرا گلہ بھی بڑا دزگل ہے یہاں سے چائے پی کے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ اور پروگرام بنایا گے سیدھا یہاں سے پہلے جائیں گے نتیہ گلی اور اس کے بعد جا کے دیکھیں گے کیا کیا کرنا ہے ہم جا رہے ہیں یہاں پہ رہے ہیں نتیہ گلی اور جنفی اپسار پہ ابھی پہنچ گئے ہیں ہم باڑیاں اور یہاں سے آگے آپ جا رہے ہیں ایوپی اور نتیہ گلی کی طرف یہ بھائی ساتھ میں سو رہے ہیں اور ان کا نام ہے سلمان بھائی اور امر بھائی یہ سرمین یوپیا چوک یہاں سے اوپر کو رستہ جاتا ہے جہاں پہ چھے لیفٹ بھی لگی ہوئی ہے لیکن ہم نے چیک کیا ہے وہ آرزی طور پہ باند ہے اس وجہ سے ہم وہاں پہ نہیں گئے یہ ہم جا رہے ہیں دوستو یوپیا نیشنل پارگ نیچے اور پائپ لینٹ رہا کے نیچے یہاں پہ جا کے آپ کو وزر کرواتے ہیں یہ دوستو آرہے ہیں پیچھے پیچھے تھک گئے ہیں شاید خوبصورتی چیک کریں یہاں کی سبزہ دار کتنا ہے خدا کی قدرت ہے نا یہ دیکھیں پہاڑوں پہ کتنے زیادہ درکھتے ہیں یہ ہے دوستو یوپیا نیشنل پارگ کی ٹرنل یہ دیکھیں اٹھارہ سو کانوے میں بنی تھی اور اب تک یہ قائم ہے اب ہم جا رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے جی باہر اس کا بول لگا ہوا ہے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا دیکھیں کتنا خوبصورت محولہ اس کے اندر کا لائٹیں لگی ہوئی ہیں اس کی لمبائی اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن کافی خوبصورت بھی ہوئی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ایوبیا سے جاتی ہے ڈونگا گلی تک ٹریک لین ہے یہ اس کی لمبائی ہے تقریباً چار کلومیٹر اور یہ انگریزوں کے دور کی سٹیمپیں لگی ہوئی ہیں جب انگریز یہاں پہ حکومت کرتے تھے ایٹین نائنٹی ون میں دوستو یہ بیو چیک کریں ہم جا رہے ہیں ایوبیا سے آگے نتیہ گری تک یہ دیکھیں آگے کھائیاں ہیں موسم بہت زیادہ خراب ہوگا موسیقی 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 دوستو یہ دیکھیں ایوبیا اور نتیہ گلی کے بیچ میں بہت زیادہ مندربائی رہتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے بڑے سب سائز گئے موسیقی 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 ہاں چکے ہیں دوستو اس وقت نتیا گلی میں ٹورس پار جتنے بھی ہیں میری یہ فیورٹ جگہ ہے یہ چرچ ہے یہاں پہ پرانے وقتوں کا بنا ہوا بچے یہاں پہ آگے گھوٹ سواری کرتے ہیں گوڑے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے نتیہ گلی کا پارک بچے بڑے سب کے لیے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے بچوں کے لیے چھوٹا سویونگ پول بھی بنا ہوا ہے لائن ڈپر ہے یہاں پہ یہ ہے زلفی آفشار گریشر سے بڑا پگل ہی ہے اس کا پانی قدرتی پانی اس چشمے سے آ رہا ہے یہ زلفی آفشار سویپے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ پکچرز بغیرہ بنا رہے تھے موسیقی دوستو ہم صرفی آفشار سے ہو کے اب ہم جا رہے ہیں ہوتل کی طرف اس فلوگ کو کرتا ہوں میں یہی پہ انڈ ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لیا ملتے ہیں نیکس